بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیئر فرینڈز ایوان جاب انفرمیشن پر ایک نئی انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں میری ہی ویڈیو پنجاب پلیس سیلیکشن پراسس کا حصہ کینڈیٹس کے لئے ہے اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اہم معلومات اس سامان یا سٹف سے متعلق جو کہ آپ ٹریڈنگ سینٹر، ٹریڈنگ سکول یا ٹریڈنگ کالج میں لے کر جائیں گے آپ جتنے بھی فریشلی سیلیکٹڈ کنڈیٹس ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اگن اسی ٹاپک پر ویڈیو کیوں بنائی ہے جو کہ میں نے کچھ دن پہلے بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کی تھی اس حوالے سے ایک ویڈیو دیر فرینڈز میں آپ بنانا چاہوں گا کہ میں بنا چکا ہوں جو کہ سیم ٹاپک پر تھی اور فلی ایکسپلینڈ تھی ان چیزوں سے متعلق یا اس سٹف سے متعلق تھی جو کہ آپ نے ٹریننگ سکول میں لے کر جانا ہوگا لیکن دیر فرینڈز وہ ویڈیو کٹیگرائز نہیں تھی میل اور فی میل کیلئے الگ الگ منشن نہیں تھی اس میں جنرل باتیں بتائی گئی تھی کینڈیٹس کو تو اس لیے ایک الگ ویڈیو بنائی کافی سارے فی میل کینڈیٹس کا کوئسچن تھا کہ سر ہمارے لیے آپ نے ویڈیو نہیں بنائی کہ ہمارے لیے ایک الہدہ سے ویڈیو بنائی ہے جس میں منشن کریں کہ ہم کون کون سا سامان ٹریننگ سینٹر میں لے کر جائیں گے لوگ ویڈیو کو مکمل دیکھے گا ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجئے گا تاکہ کوئی بھی انفارمیٹی پوائنٹ آپ سے سکپ نہ ہو اور ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکیسٹ ہے اگر آپ یہ انجابز انفارمیشن پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو بھی پروسیڈنگز ہو اس حوالے سے بھی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سٹف کے حوالے سے ایک ایکسپلینڈ ویڈیو بنائی ہے وہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے اس ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو آپ اس کو ضرور دیکھئے گا یہ ویڈیو میں میں کچھ چیزیں سپیشفک کرنے چاہ رہا ہوں فیمیل کینڈیٹس کے لیے جس کے لیے وہ کنفیوز ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگ کا ڈپارٹمنٹ سیم ہے آپ لوگ کا سینٹر سیم ہوگا ٹریننگ کا آپ لوگ کی ٹریننگ سیم ہوگی تو کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ میں کامن ہوں گی وہ میں آل ریڈی لاسٹ ویڈیو میں بھی ایکسپلین کر چکا ہوں میں بھی اس پر ایکسپلین کرنے کا اگر ان موقع نہ ملے تو اس ویڈیو کو بھی آپ ضرور دیکھے گا تاکہ اس میں اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو وہ آپ کو وہاں سے فیدہ اس سے حاصل کر سکیں آپ تو جہاں پر سب سے پہلے ٹریننگ سکول جانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو چیز اپنے ہمراہ رکھ رہی ہیں وہ کاپی آف میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ ہوگی خوابہ میل اور فیمیل کینڈیٹ ہیں میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ آپ لوگ اپنے پاس ضرور رکھیں گے اگر وہ آپ کو کاپی دی جاتی ہے تو کاپی رکھیں گے اگر آپ کے پاس اریجنل ہے تو وہ آپ اریجنل ضرور لے کے جائیں گے اس کے بعد میس سیکیورٹی کے حوال ہے میں نے آپ کو بریف کیا تھا کہ کافی سینٹرز میں میس سرکاری طور پر دیا جاتا ہے لیکن ابھی جو ہے وہ تقریباً پرائیویٹ ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ کو محکمہ پی دے رہا ہوتا ہے وہاں پر ڈیورنگ ٹریننگ بھی پی دے رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ نے میس پی کرنا ہوتا ہے میس سیکیورٹی کے مد میں آپ چار سے پانچ ہزار یا اس سے زیادہ رقم ساتھ رکھئے گا اگر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ ان کو دیجئے گا ورنہ یہ آپ کے پاس پیسے سیو رہیں گے اس کے بعد وائٹ شلوار کمیز یہ میل اور فی میل کینڈیٹس کے لیے دونوں کے لیے ہوتے ہیں میل کینڈیٹس کے لیے میں نے منشن کیا تھا آپ کیجول میں لے جا سکتے ہیں یا آپ کارٹن میں لے جا سکتے ہیں تو فی میل کینڈیٹس بھی اپنا وائٹ سوٹ لے کر جائیں گی ایک یا دو سوٹ آپ نے لے کے جانے ہے لیکن آپ کے پاس ساتھ میں وائٹ ڈوبٹا ضرور ہونا چاہیے اس کے بعد پریئر کیپ ہے یہ صرف میل کے لیے ہے نمبر پانچ پر بلیک ویسٹ کوٹ ہے یہ بھی صرف میل کینڈیٹس کے لیے ہے اس کے بعد بلیک پشاوری چپل ہے چھتے نمبر پر جو میل کینڈیٹ ہوں گے وہ بلیک پشاوری چپل لے کے جائیں گے اس کے برے میں آپ لوگوں میں نے بریف کیا تھا لاز ویڈیو میں جو فی میل کینڈیٹس ہوں گی آپ نے اپنے کیجول بوٹ لے کے جانے ہیں مطلب جو سکول یا کالج میں پہنتی ہیں وہ جو بوٹس ہوتے ہیں وہ کیجول بوٹس ہوتے ہیں بلیک کلر کے آپ لوگوں نے وہ ضرور اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں ایک پیر آپ اپنے ساتھ رکھیں گے اس کے بعد ساتھ میں نمبر کے بات کرتے ہیں نیوی بلو ٹریک سوٹ ہے یہاں پر منشن ہے کہ بلو ٹریک سوٹ لے کر جانے ہیں جو میل کینڈیٹس ہیں ان کے لیے بھی میں نے منشن کر دیا تھا جو فی میل کینڈیٹس ہیں آپ نے مکمل ٹریک سوٹ لے کر جانے ہیں آپ ایک لے کر جائیں یا دو لے کر جائیں وہ آپ لوگ کی برزی ہے وائٹ جوگرز کامن ہیں میل اور فی میل دونوں وائٹ جوگر لے کر جائیں گے اس کے بعد وائٹ ٹی شرٹ ویڈ کالر یہ میلز کے لیے ہے اس میں نمبر پر بلو ٹریک سوٹ یہ بھی میل اور فی میل کے انڈیٹس دونوں لے کر جائیں گے کیونکہ جب آپ ٹریننگ کریں گے آپ پریڈ کے دوران بلو ٹریک سوٹ پہنیں گے بلیک بوٹس کے ساتھ جو آپ کو ڈپارٹمنٹ کے طرف دیجئے جائیں گے اور جب آپ پی ٹی کریں گے تو اس وقت آپ اپنے جوگر کے ساتھ وائٹ جوگر کے ساتھ وائٹ سوٹ پہنیں گے وہ آگے منشن ہے وہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں گا اس کے بعد وائٹ کارٹن ویسٹس یہ میل کے لیے ہے بیڈ شیٹ یہ میل اور فی میل دونوں کا انڈیٹس نے لے کر جانی ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنا سمپل بستر ضرور لے کر جائیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ کو بستر لے جانے سے منع کیا گیا ہے لیکن آپ نے بستر لے کر جانا ہے میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ کمبل نہ لے کر جائیں کیونکہ ابھی موسم ٹھیک ہے جب موسم ٹھنڈا ہو تو پھر آپ کمبل لے جائے گا ابھی اپنا سمپل بستر اور اس کے اوپر چادر وغیرہ وہ لے کر جائیے گا اور ساتھ میں وائٹ شیٹس بھی لے کر جائیے گا وائٹ شیٹ لے جانے کا مقتبہ ہوتا ہے جب کینڈیڈیٹ پیٹی یا پریٹ کے لیے آؤٹ ہوتا ہے آپ نے ہسٹل سے تو اس کے بیڈ پر اس کے بستر کے اوپر یہ چادر بچھی ہونے چاہیے جو کہ بلکل کلیڈ ہونے چاہیے اور اس کے اوپر کوئی بھی ڈیزائن نہیں بنا ہونا چاہیے اس کے بعد بستر کے حوالے سے بھی آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے اور آئرن ٹرنک یہ بھی امپورٹنٹ ہے جو میل کینڈیٹس ہوتے ہیں ان کے لیے کافی سختی ہوتی ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے ٹرنگ لے جانا ہے یعنی کہ وائٹ باکس یا وائٹ ٹرنگ لے جانا ہے تو وہ ضرور لے کر جائیے ان میں سے اگر کوئی نہیں لے جاتا تو پھر مچھلہ بنتا ہے لیکن چل بھی جاتا ہے لیکن فی میل کینڈیٹس کو اس حوالے سے کنسیشن دی جاتی ہے وہ اپنا بریف کیس ساتھ لے کر جا سکتی ہیں تو اب یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گا آپ کو ٹریک سوٹ کے بارے بھی بتا دیا ہے آپ کو جوگرز کے بارے بھی بتا دیا ہے آپ کو کیجول بوٹس کے حوالے سے بھی بتا دیا ہے آپ کو وائٹ ڈریس کے حوالے آپ کو یہ بھی کلیر کر دیا یہ چیزیں بھی آپ نے لے کر جانی ہے اس کے بعد آپ نے ویکنڈ پر پہننے کے لیے سیمپل ڈریس لے کر جانا ہے جب ویکنڈ ہوتا ہے تو پیٹی پریڈ نہیں ہوتی تو آپ لوگ ہاؤسٹل میں جو کینڈیٹس دور سے تو ہوتے ہیں وہ اگر گھر نہیں جاتے یا کسی وجہ سے کسی بھی نہیں جاتے سکپ کرتے ہیں تو وہ اپنے سیمپل ڈریس پہن سکتے ہیں اپنے ہاؤسٹل میں اس کے لئے بستر کا بھی آپ کو منشن کر دیا ہے اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو فیمیل کے انڈیٹس ہیں آپ لوگ اپنا ہجاب لے جا سکتی ہیں پیٹی کے دوران آپ اپنا ہجاب پہنے اور آپ لوگ پیٹی کے دوران یا جب بھی آپ کو بولایا جائے گا سیمپل ڈریس میں آپ لوگ ہجاب بھی کر سکتی ہیں اور نقاب بھی کر سکتی ہیں کیا ہوا ہے کچھ کینڈیٹس نہیں آپ پر نقاب کیا ہوا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی مجبور نہیں کیا جاتا ہے اس کو اتارنے کے لئے یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے امید کرتا ہوں تمام ترمہ علمات آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی اور اگر کوئی چیز مجھ سے سکپ ہو گئی ہے تو یہ آپ لوگ ضرور مینشن کریں گے کمنٹ باکس میں آپ ضرور میسج کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو فسٹ پریورٹی میں پر رہنمائی فرام کی جائے گی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ جو بھی اس حوالے سے انفارمیشن ہو وہ آپ کو سب سے پہرے ملتی رہے آپ سے جائے چاہوں گا اگلی جو اپ ڈیٹ یا اسی طرح کی انفارمیشن تک کے لئے دیئر فرنڈز مجھے جائے دیجئے اللہ حافظ خوش رہے آباد رہے